بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیار ایکسل کے لیکچر نمبر سیون کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ذرا نوٹ کر لیجئے آج کے ہمارے ٹاپکس کیا ہوں گے ایکسل اوپن کر لیتے ہیں ایکسل وہ کھولتے ہیں سکس لیکچر آپ لوگ کر چکے ہو ای ہوپ کہ ایکسل اوپن کرنے کا طریقہ تب آپ جانتے ہیں میرے پاس ایکسل کھولا ہوا ہے سو میں نے اس پر کلک کیا ہے ہم جرہ اس کا زون لیول بڑھا کر لیتے ہیں دیکھئے باٹم کے اوپر یہ زون سلائیڈر ہے تو میں یہاں سے اس کا زون لیول جرہ بڑھا کر لیتا ہوں چاکہ ہمیں جو سیلز ہیں وہ بڑے نظر آئیں ای ٹھنک ایک کام اور کر لیتے ہیں لیکچر شروع کرنے سے پہلے اس کا ویجویل جرہ پتھلے نیکس لیکچر میں سے بڑھا کر لیتے ہیں ایکسل کے اندر آپ یہ دیکھئے جہاں پر میرا ماؤس اس وقت ہے فرمیٹ لکھا ہو آ رہا ہے یہ ایکسل کی بیسک فرمیٹنگ ہے اس میں کیا کچھ آ جاتا ہے جب دیکھئے گا رو کی فرمیٹنگ کیسے کریں گے یعنی رو کی ہائٹ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کولم کی فرمیٹنگ کیسے کریں گے یعنی کولم کی ویٹس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں میکسیمم ویٹس کتنی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ہم کتنی ویٹس کر سکتے ہیں ویٹس میں اور کالی ویٹس میں کے ڈفرنس ہوتا ہے اس سے ہم سیکھیں گے ویزیبیلیٹی یہ بھی فارمٹ میں آ رہا ہے ہائیڈ اور انہائٹ کولنز کو روز کو شیٹس کو ہم کس طریقے سے ہائیڈ اور انہائٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ شیٹ کا نام کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے اور موسٹ امپورٹن ٹاپک اس میں ہے موور کوپی شیٹ کہ اگر ہمارے پاس کوئی شیٹ پڑی ہوئی ہے اور ہم اسے ایک فائل سے دوسری فائل میں یا ایک فائل کے اندر اسی کی ڈبلیکیشن کرنا چاہیں تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں مختصر سے ہم سمارائز کر رہے ہیں اپنے ٹاپکس کو ٹیپ کلر کسے بولتے ہیں ایکسل میں ہمیں باٹم پر لکھاوا نظر آ رہا ہوتا ہے شیٹ ون شیٹ ٹو شیٹ ٹری تو ان کے کلر کون سے ہوں گے یہ بھی ہم دیکھیں گے ایک اور بہت امپورٹن ٹاپک اس میں ہے سیلز کو پروٹیکٹ کرنا سیلز پروٹیکشن سے کیا مراد ہے سیلز پروٹیکشن سے یہ مراد ہے کوئی اگر آپ کی فائل کھول بھی لے تو ہم اس میں چینجز نہ کر سکیں ایک تو یہ ہمارا ٹاپک ہوگا کافی کبر ہوگا اس کو ہم کبر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ لیکچر میکسیمم 15 to 20 منٹ کا ہو تاکہ زیادہ بورنگ نہ ہو جو ٹاپکس ہمارے رہ جائیں گے ہم اسے نیکس لیکچر میں دسکس کر لیں اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہم نے دسکس کرنا ہے اس میں وہ ہے انسرشن کولمز کو روز کو اور شیٹس کولم ان کیس طرح انسرٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈیلیٹ کا اپشن آ رہا ہے یہاں سے ہم ڈیلیٹ کی اپشن کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کولمز کو روز کو اور شیٹس کو ان کیس طرح ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اپنا آج کے لیسنس سٹارٹ کرتے ہیں اور ہماری بات شروع ہوگی فارمیٹ سے یہ ہمارے پاس فارمیٹ کی اپشن آ رہی ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارے پاس لکھا آ رہا ہے رو ہائٹ رو ہائٹ سے کیا مراد ہے رو ہائٹ سے یہ مراد ہے کہ ایکسل کے اندر جو کوئی بھی ہمارے پاس ایک سیل ہے وہ ایک کولم پر مشتمل ہے اور ایک رو پر ہے جیسے یہ کولم بھی ہے اور رو نمبر ون ہے سو ہم اس کی ہائٹ کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں دیکھتے ہیں مختلف طریقے دیکھیں گے سو سب سے پہلے ہم فارمیٹ پر کلک کرتے ہیں جیسے پہلے ہم فارمیٹ پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھا بار ہے رو ہائٹ اس پہ کلک کیجئے زیادہ جلدی تو نہیں ہو گیا دوبارہ دیکھیں گے فارمیٹ پہ کلک کیجئے اور یہ لکھا بار ہے رو ہائٹ جی دیکھنے ہیں آپ اس کو یہاں پہ کلک کریں سب سے پہلے ہمیں یہاں سے کچھ چیزوں کا پتہ لگے گیا سٹینڈرڈ ہائٹ آف رو این ایکسل ایکسل کے اندر کسی بھی رو کی جو سٹینڈرڈ ہائٹ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے ایکسل میں جو سٹینڈرڈ ہائٹ ہوتی ہے اس کی جو ویلیو that is 15 اور اس کا یونٹ جو ہوتا ہے وہ پی ٹی ایس ہوتا ہے پی ٹی ایس تینڈ پر پوائنٹ جس طرح ہمارے پاس ڈیفرنٹ میرمنٹ یونٹس ہیں انچیز ہے سنٹی میٹرز ہے اسی طرح کریکٹرز کی میرمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو یونٹ ہوتا ہے that is پی ٹی ایس اسے ہم پوائنٹ بولتے ہیں سو سٹینڈرڈ ہائٹ جو ہے وہ 15 پوائنٹ ہوتی ہے مینیموم ہائٹ 0 0 means nothing تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سیل کے اندر لکھا ہوا ڈیٹا ہائٹ ہو جائے گا اور اس کو میکسیمم کتنا سٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں دیکھیں ایک وینڈو آگئی ہے رو ہائٹ is must between 0 and 409 سو ہمیں کیا پتہ لگا گیا ہم میکسیمم ہائٹ کتنی سٹ کر سکتے ہیں 409 پوائنٹ رو کی ہائٹ کا جو یونٹ ہے ہمارے پاس وہ پوائنٹ ہے سو مینیموم 0 میکسیمم 409 پوائنٹ اتنی زیادہ بڑی تو ہم نہیں کریں گے لیکن ہم اسے بڑا ضرور کرنا چاہیں گے سو فار اگزیمپل میں کہتا ہوں اسے 50 کر لیتے ہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں سیل کی ہائٹ زیادہ بڑی ہو گئی ہے اس میں کچھ لکھٹ دیکھ لیجئے علی میں نے اپنا نام ٹائپ کر دیا اس میں ایک اور چیز ذرا دیکھیں کہ ایکسل کے اندر جب آپ کچھ ٹائپ کرتے ہو تو بائی ڈیفورٹ اس کی جو ورٹیکل الائنمنٹ ہوتی ہے وہ باٹم ہوتی ہے ورٹیکل ہی سیل کے باٹم پر ٹیکسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اب یہی کام ہم ککلی دیکھیں وید ماوس تو کیسے کر سکتے ہیں جی رو نمبر کی بات ہو رہی ہے جہاں پر یہ رو اینڈ ہو رہی ہے اس کی باؤنڈری پر اپنا ماوس رکھئے اور اس کو پکڑے یہاں سے اور ڈریک کرنا شروع کر دیں جی پتہ لگ رہے آپ کو ماوس کے ساتھ اس کو ڈریک کریں تو کیا ہو رہا ہے اس کی ہائٹ چھوٹی ہو رہی ہے یہ ذرا آسان طریقہ ہے ڈریکٹلی بھی ہم اس کی ہائٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں آئی ہوپ یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آگے چلتے ہیں جی آٹو فٹ رو ہائٹ اس کا کیا مطلب ہے نام سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنا ٹیکس لکھا ہو ہے اسی کے مطابق رو کی ہائٹ ہو جائے کلک کیجئے دیکھیں آپ نے جو ایکسٹرہ سپیس ہمیں نظر آ رہا تھا انڈو کرتا ہوں میں کنٹرول زی جو ایکسٹرہ سپیس ہمیں نظر آ رہا ہے جب ہم اس پر کلک کریں گے آٹو فٹ پر تو وہ ختم ہو جائے گا سیم اسی طرح اس کو ذرا بڑا کر لی جائے اب دوبارہ سے ذرا رو ہائٹ پر کلک کری جائے آٹو فٹ پر اس کو ذرا بڑا کر لیں تھوڑا سا اب اس پر دوبارہ سے ڈبل کلک کریں پھر بیلنس ہو گیا ایک تو یہ ہم یہاں سے سیلز کے گروپ سے یہ کام کر سکتے ہیں اس کا بھی ہمارے پاس شورٹ کٹ آویلیبل ہے ذرا دیکھتے ہیں شورٹ کٹ کا ہے یہ جو باؤنڈری نظر آ رہی ہے جیسے ہم نے پہلے ڈریک کیا تھا اس دفعہ آپ نے اس کو ڈریک نہیں کرنا بلکہ یہی پر آپ نے ڈبل کلک کر دینا لائک دیس یہ ڈبل کلک جب آپ اس کی باؤنڈری پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ بھی ہمارے پاس رو کی ہائٹ کا شورٹ کٹ ہے اوکے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس کو بھی ہم سائز کو چھوٹا کر لیتے ہیں 15 کر لیتے ہیں جی اس جگہ سے آپ ڈریک بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ڈبل کلک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ڈبل کلک کر سکتے ہیں اوکے آگے چلتے ہیں جی یہ دونوں باتیں ختم ہو گئی ہیں رو کی ہائٹ کو بھی ہم نے کنٹرول کر لیا آٹو فیٹ بھی کر لیا اس کے بعد کالم کی ویٹس آ رہی ہے جب دیکھتے ہیں یہ کیا جیز ہے کالم ویٹس پر کلک کریں کالم کے جو ویٹس ہوتی ہے یہ کریکٹرز میں میر ہوتی ہے کیونکہ اس کی تو میرمنٹ ہم سکیل سے نہیں کر سکتے مجھے ہم یہاں تو ایک کریکٹرز لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے یا پانچ کریکٹرز لکھیں گے اس کی جو میرمنٹ ہے وہ ہم نمبر آف کریکٹرز کے حساب سے کریں گے اور یہاں پر جو ورتفل ہے that is 8 not 0.43 اس کو نکال دیں مشہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بائی ڈیفولٹ سٹینڈرڈ میں ایکسل کی جو شیٹ ہوتی ہے اس کی جو ویٹس ہوتی ہے وہ 8 کریکٹرز ہوتی ہے سٹینڈرڈ ویٹس not maximum سٹینڈرڈ ویٹس اس کی 8 کریکٹرز ہوتی ہے minimum اس کی ویٹس 0 کریکٹر ہوتی ہے 0 means nothing اور maximum کتنی ہوتی ہے یہ بھی دیکھ لیتا ہے maximum کسی بھی ایکسل کے سائل کی ویٹس کتنی ہوسکتی ہے زیادہ سے زیادہ 255 کریکٹرز ہوسکتی ہے maximum اس کی ویٹس 255 اتنی جارہا بڑی بھی نہیں ہم کریں گے لیے اس کو بھی ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں 45 کر دیں اب یہاں پر میں جو value 45 لکھ رہا ہوں جی ویورز بنایئے گا یہ کیا ہے ان چیز ہے points ہے کہ centimeters ہے no ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کس میں میر ہو رہی ہے number of characters میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس column کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ 45 characters لکھ سکتے ہیں جی ویورز اس میں ہم زیادہ سے زیادہ 45 characters لکھ سکتے ہیں اوکے اب ہم دوبارہ سے واپس آتے ہیں ہم وہاں پر یہاں سے تو ہم نے کر لی یہ کہہ لکھا ہو آرہا جی auto fit column ویٹ بلکل اسی طرح جیسے row height کی بات ہو رہی تھی auto fit column ویٹ اس پر click کریں تو کیا ہوا text کی quantity کے مطابق آپ کے cell کی ویٹ set ہو گئی cell میں column میں ہم نے تین characters لکھے ہیں تو اس کی ویٹ تین characters ہو گئی ہے for example میں یہاں پر اپنا پورا نام لکھتا ہوں محمد علی لیں جی caps میں کر جاتے ہیں جہاں اچھا لگے گا محمد علی جی لکھ کے enter کیا ہم نے ابھی تو اس کی ویٹ تین characters تھی capital letters کیے تو وہ بھی نہیں پورے آرہے اوکے یہ بھی note کرنا ہے capital letters کی ایک لکھتا ہوں فیزیکل سائز smaller letters سے بڑا ہوتا ہے اب درہ آٹو فٹ کریں جی بڑا ہوگیا سائز جی سمجھ آئی بات کی اوکے اس کا بھی ہمار پر شورٹ کٹ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں پہلے تو یہ دیکھئے گا اب اس کی ویٹ ہم directly ماؤس سے کسے کنٹرول کر یہ column بی کی باؤنڈری ہے اس کو یہاں سے پکڑو ریڈیوس ہوگئی یہاں سے پکڑو کھینچ کے لے جاؤ آگے بڑی ہوگئی یہاں سے پکڑیں باؤنڈری سے اور ڈریک کریں ماؤس کے لیف بٹن کو دبا کے رکھ رہے اور پھر ڈریک کرنے اور جہاں تک رکھ آئیے یہ لکھا ہوا رہا تھا column width یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ selected cells width کو تبدیل کر سکتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کیونکہ میں نے صرف column b کو ہی select کیا تھا صرف column b change ڈریک اگر number of cells width کو change کرنا چاہیں گے تو ہمیں پہلے ایک سے زیادہ columns کو select کرنا ہے کس طرح کر لیتے ہیں مثال کے دور میں c d e اور f ان تینوں کی width change کرنا چاہتے میں select کر لیے آپ نے 6 lex پڑھ چکے ہیں پرانی بات کو یاد رکھ رکھ میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم selection کرتے ہیں تو پہلا cell highlight ہوا نظر نہیں آتا جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہماری selection شروع ہو دی ہے جی اب اس کی width change کیجئے میں کہتا ہوں اس width کر دو بھئی two characters two characters اب آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں ایک سے جارہ column کو select کیا تھا تو ان سب کی width change ہو گئی ساری sheet کی width change نہیں ہو دوبارہ سائی یہ format میں یہاں پر ایک اور option آ رہا ہے جی default width default width کا کیا مطلب ہے default width کا یہ مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم پوری width تبدیل کر دیں میں چاہتا ہوں select کیے بغیر ہم پوری sheet width کو جی میں کہتا ہوں پوری sheet width ایک character کر دو بڑی unique سی کر رہا ہوں ایک character بہت ہمارے کسی کام کی نہیں ہے اس میں کچھ لکھ نہیں سکتے لگر یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک character استعمال کر رہا one character کی بات کر رہا جی جی نوٹ کریں کچھ نوٹ کریں almost آپ ساری sheet ساری sheet ایک character کی لگ رہی ہے 10 cells کے علاوہ اور وہ cells کون سے ہیں ایسے cells جن کو آپ نے column width کی مدد سے تبدیل کیا تھا ان کے اوپر default width apply نہیں ہو کی width تبدیل کرنا چاہتے ہوں اور آپ ان میں سے کچھ cells کو تبدیل نہ کرنا چاہتے ہوں تو اس مقصد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کچھ cells کو column width سے change کر لیتے ہیں اور باقی سارے cells کو default width سے change کر لیتے اوکی اب ہم ایک نئی sheet میں آجاتے نئی sheet میں آگے ہم دیکھتے ہم آگے اور کیا پڑھنا چاہ رہے تھے جی viewers یہ کچھ چیزیں دیکھیں بہت آسان آسان چیزیں دیکھیں ابھی ہم نے جو آپ کو سمجھ نے کے لیے زیادہ افرٹ کرنی پڑے گی لیکن آج کا جو بہت آسان سا سا سالحسن آگے چلتے آگے بات کرتے آج پہلے مجھے بتائیں column ویٹ میں فرق سمجھ میں آیا اس ویڈیو کو دیکھئے گا اگر آپ کو کسی طرح کنفیون ہو between column ویٹ and default ویٹ آپ کومنٹ کیجئے گا میں مزید آپ کے لیے کچھ آسانی اور پیدا کر سکتا اگلا ٹاپک ہے ہائیڈ ویٹ بہت آسان رو کو ہائیڈ کرنا کالم کو ہائیڈ کرنا شیٹ کو ہائیڈ کرنا مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں رو نمبر 2 3 and 4 بہت چھوٹا نظر آرہ ہے بڑھا کر لیتے ہیں پریشان نہیں ہو نا آپ نے مجھے آپ کی مشکل کا اندازہ ہے ہم نے اسے بڑھا کر لیا آپ رو نمبر 2 3 4 and 5 selected ہے میں چاہتا ہوں روز پر میرا بہت important data پڑھا ہو ہے تو ہم ہائیڈ کر سکتے ہائیڈ کر سکتے ہائیڈ ہائیڈ اور اس دبعا بات کس کی ہو رہی ہے کولمز کی رو یہ دیکھئے 1 اور 1 کے بات رو نمبر 6 آ رہی ہے اس کا مطلب ہوا 2 سے لے 5 تک کی روز ہائیڈ ہو چکی ہیں کوئی بندہ آپ کی فائل کو کھول لے گا بے شک وہ آپ کی فائل کو کھول بھی لے لیکن وہ آپ کی فائل کے اندر چیزوں کو دیکھ نہیں سکے گا اس لئے کہ آپ نے اس کو ہائٹ کیا ہو گا سو ہم اس کو انہائٹ کیسے کریں گے اب ہمیں اس انہائٹ کرنا ہوگا جب کیونکہ نہ تو ہائٹ روز ہمیں نظر آ رہی ہیں کوئی اس طرح کا سیمبل بھی مل نہیں رہا ہمیں یہ کرنا ہوگا یاد رکھیں یہ بہت کی پوائنٹ ہے بہت کی پوائنٹ ہے روز کو انہائٹ کرنے کا کون سا کی پوائنٹ ہے کہ جب آپ نے روز کو انہائٹ کرنا ہوگا تو ہائٹ روز کی ایک اوپر والی رو اور ہائٹ روز کی ایک نیچے والی رو آپ کو سلیک کرنی ہے مضال 2 سے اوپر ہائٹ ہیں اور کرنے پہلے کہاں پہ آئے ہیں فارمیٹ فارمیٹ سے ہائٹ انہائٹ اور انہائٹ روز جی شیٹس واپس آگئی اوکی دیٹس گوڈ اب کولم کی بات بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں جی کولم بیس کولم بیس سی ڈی یہ میں نے کچھ سلیک کیے سیم اچھی طرح فارمیٹ میں آئے ہائٹ انہائٹ میں آئے ہائٹ کولمز میں آئے کولم ہائٹ ہوگے سیم وہی فارمولا ایک پہلے والا کولم اور ایک بعد والا کولم چکے اور پھر کیا کریں دوبارہ سے ہائٹ انہائٹ میں جائیں اور یہاں سے انہائٹ کرنے جی یہ بہت قوکلی ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں کہ ہم کس طریقے سے کولمز کو اور روز کو ہائٹ اور انہائٹ کر سکتے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا سادھا سا طریقہ ہے تو جو دیکھنے والا ہماری فائل کھولے گا یہ والا کام تو وہ بھی کر سکتا ہے جس طرح ہم اپنی فائل کو پاسور لگا سکتے ہیں اسی یعنی ہائٹ کولمز کو یا روز کو جب انہائٹ کرنے لگے تو اسے پہلے پاسورڈ بتانا پڑے کیا خیال ہے اب تو ٹف ہو گیا کام اس کے لئے سو اس کو پاسورڈ کا پتہ ہوگا تو ہی کھول سکے گا آگے چلتے ہیں ہم نے ہائٹ اور انہائٹ کی بات کر لی اس کے بات کیا آ رہا ہے بہت آسان سا ٹاپک ہے ہائٹ شیٹ ہائٹ دیکھئے ایک شیٹ ہائٹ ہوگئی سمیلرلی جب آپ نے سے واپس لانا ہوگا تو ہم وہی پر جائیں گے اور انہائٹ شیٹ کر دیں گے یہ واقشن بھی اتنی سمپل نہیں ہے جب ہم اس کو بھی پاسورڈ لگا پر جو شیٹ کا نام ہے شیٹ ون شیٹ ٹو شیٹ ٹری ہوتا ہے سو اپنی نیم سے اس کا نام تبدیل کر سکتے ہو فار اگزیمپل میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں ریزلٹ کارڈ جی اس کا نام آپ زیادہ سے زیادہ تھرٹی تھری کریکٹر تک رکھ ہم تبدیل کرنا چاہتے ہم اپنی شیٹ کا تبدیل کرنا چاہتے ہم ہم نظر آ رہی ہے میں کہ تو نو یہ شیٹ ہمیں یالو میں نظر آ چکی کیا چکی جی شیٹ کا بیگرونڈ یالو ہو گیا اس پر آ رائٹ ہے میں اس پر آتا ہوں اس کا بیگرونڈ ریڈ کلر کر دو میں یہاں سے ریڈ کلر چیز کر لیتا ہوں جی آپ دونوں باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی رائٹ چلیں اس لیکچر کو ہم یہ ہی پر وائنڈ اپ کرتے لیکن وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک خاص چیز دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ لیکچر ہمارے چھوٹے چھوٹے ہوں تاکہ آپ زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ سن سکو ٹھیک ہے میں اس لیکچر کو یہی پہ وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ٹرک بتا دیتا ہوں اور یہ ٹرک پریوئیس ورجن میں نہیں ہے اس نئے ورجن میں ہے یہ کیا ٹرک ہے جی مثال کے دور پر جیسے میں ان سارے کولمز کی ویڈ کو چینج کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو ایک ٹرک بتانے لگ مثال کے دور پر یہاں سے پکڑ کریں گے تو میں کہتا سب کی ویڈ کم کرنی ہے دیکھتے کیا ہوتا کیا ہوا سب کی ویڈ کم ہوئی نو صرف اسی کی ویڈ کم ہوئی جسے ہم نے سیلیک کیا دوبارہ سے دیکھیں میری بات میں یہ کہتا ہوں کولم A کولم B کولم C اور کولم D اور کولم E میں ان سب کی ویڈ ایک ہی کی سے چینج کرنا چاہتا ہوں میں یہاں سے پکڑوں گا چھوٹا کروں گا تو ان کی ویڈ چینج ہو جائے گی لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ سب سیلز کی ویڈ چینج نہیں ہوئی ایک ہی چلیں آپ کو ٹرک بتاتے ہیں جسے سب سیلز کی ویڈ چینج ہو جائے لیکن یہ آپ نے یاد رکھ کہ یہ ٹرک ہوا ہو ہے آفیس 2007 اور آنورز تمام میں پریویس ورزن میں یہ ٹرک نہیں ہے جب آپ ایک ہی دفعہ ماؤس کے انٹر فیس کے ساتھ سب کی ویڈ کو چینج کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے سیلز کو سیلک نہ کریں بلکہ آپ ان کے ہیڈر سے سیلک کریں ہیڈر کا کیا مطلب ہوگا یہ جہاں پر a b c d لکھا ہے it is column header جہاں پر one two three لکھا ہے it is row header جی میں نے column header چیز کر لیے اب ان columns میں سے کسی کو بھی header سے پکڑ کے چھوٹا کریں یا بڑھا کریں تو آپ دیکھیں کہ سب میں change آئے گا جی کیسا trick تھا i hope دیکھ رہے ہیں آپ میں صرف کسی ایک کو change کرتا ہوں کیا ہوا سارے change ہوگے میں f کو پکڑ کے بڑھا کرتا ہوں بس اس کی science کیا ہے آپ نے cells کو اندر سے select نہیں کرنا بلکہ cells کو header سے select کرنا ہے تو کیا یہ کام ہم روز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جی دیکھیں ذرا روز کے ساتھ بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے چلیں اس lecture کے اینڈ پر آپ کے لئے میں ایک question چھوڑے جا رہا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے کامنٹ میں اس کا جواب دیں گے ٹھیک جواب دیں یا غلط جواب دیں جواب آئے گا تو میں آپ کو اس کا ٹھیک جواب کامنٹ میں دوں گا مثال کے طور پر میں رو نمبر چلے column a hide کر دیا کیسے hide کیا جی format column کہا سے hide ہوتا جی hide and chek کیجئے اب آپ یاد کریں میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا میں نے کہا تھا کہ ایک پہلے والا column اور ایک بعد والا column لیکن اس دفعہ تو میں نے column ہی پہلے hide کر دیا اب کیا کریں آپ کے ذہن میں آئے گا چلو بات والے کو select کر لیتے مگر آنسر آپ نے مجھے اس کا جواب دینا کہ ہم اگر پہلے column کو یا پہلی row کو hide کریں تو ہم کس طرح اگر ہم پہلے column کو یا پہلی row کو hide کریں تو ہم ان columns کو کس طریقے سے unhide کر سکتے ہیں it is a question اور میں expect کروں گا کہ آپ یہ والے question کو comment کریں اس کا answer ریش غلط answer کریں میں appreciate کروں گا آپ کے number of answers کو اگلا lecture number 8 یہیں سے شروع کریں گے مگر اس question کا answer میں آپ کو comment میں کروں گا یہاں پر اس کا answer نہیں کروں گا جس کسی نے بھی سوال کا جواب پوچھنا ہو تو وہ comment کرے گا لیں اپنا lecture یہی پہ end کرتے اور اگلا lecture انشاءاللہ یہی سے start کریں گے thank you very much جزاک اللہ